اور محلک وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومتی سخت اقدامات سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن کے دران یومیاں اجرت پت کام کرنے والے اور غریبوں کو راشن کی فراہمی کے لیے پانچ سو اسی ملین روپے جاری کر دیئے ہیں ہر ظلے میں بیس ملین روپے دیا جائیں گے وزرعالہ کی ادائیت پر سیکرٹی خزانہ نے فنڈز منتقل کر دیئے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں اہم اجلاس ہو جس نے چیف سیکرٹری الیشنل سیکرٹری داخلہ پرنسپل سیکرٹری اور آئی جیل خانہ جات شریک ہوئے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزرعالہ نے کہا کہ ہماری جیلوں میں سولہ ہزار سے زائد قیدی ہیں چاہتا ہوں جیلوں میں قیدیوں کی تعداد کم کی جائے جو قیدی معمولی کیس میں بند ہیں یا اپنے سزا پوری کر چکے ہیں لیکن زامن نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں ان کو ریاہ دی جائے جبکہ جو قیدی اپنے سزا پوری کر چکے ہیں لیکن جرمانہ دینے کی قابل نہیں ہے ان کا جرمانہ حکومت ادا کرے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ نے اجی جیل خانہ جات کو اداعیت کی ہے کہ ہر ایک قیدی کی تفصیل بشمول اس کا جرم قیدی کی عمر جیل میں آنے کی تاریخ اندر ٹرائل ہے یا سزای آفتہ اور قیدی کی صحت کے حوالے سے فیرست بنا کر پھیجی جائے پھر قانون کے حساب سے دیکھیں گے کہ کتنے قیدیوں کو چھوڑ سکتے ہیں دوسری جانے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ نے غریب اور روزانہ اجرت پر کام کرنے والوں کو راشن فراہم کرنے کے لیے پانچ سو اسی ملین روپے جاری کر دی ہیں ترجمان کے مطابق ہر جلے میں بیس ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ روزانہ اجرت پر کام کرنے والوں میں راشن تقسیم ہو سکے وزرعالہ کے ہدایت پر سیکیٹری خزانہ نے فنڈز منتقل کر دیے